السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین آپ خرید سے ہوں گے اللہ رب رحمان آپ کے لئے خیر کے دروازے کھول دے دعوے کرنے آسان ہے فتوے لگانا بہت آسان کام ہے آج کا لوگ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان جیسا عقیدہ نہیں ہے ان جیسا عمل نہیں ہے ان جیسی زبان نہیں ہے ان جیسی شرافت نہیں ہے ان جیسی حیاء نہیں ہے یقین مانے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ توحید اور سنت اور حیاء اور اصلاق کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھے تو ابھی میں ایک بڑے ہی مبارک سفر پہ ہوں تو سمندر کنارے تھا یہ دیکھنے اتنا پیارا کیا ہے تو یہاں میں کھڑا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے میں ضروری بات آپ کے پیشے خدمت کروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ اتباع سنت کا نام ہے یہ محبت رسول کا نام ہے یہ مسنون اذکار کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دعائیں کڑتے نہیں تھے کمروں کی پوجہ نہیں کرتے تھے بے سمری اور ماتم نہیں کرتے تھے وہ رسول اللہ کی سنت کے پیرو تھے ان کے شکیرت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ سواری لائی گئی اُدھیا بِداب بَتِلْ يَرْخَبَحَا تاکہ آپ اس کے سواد کو آپ نے پاؤں رکھتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ کہا پھر اس کے بعد آپ نے جب اچھی طرح دہت گیا تو رحمد اللہ کہا پھر آپ نے کہا سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہ مشکل کشاہ ہستی کا شکر ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مساخر کیا ہے حضرت علی بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مشکل کشاہ مانتے تھے اُدھی کی بندگی کیا کرتے تھے اور یہ مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پھر آپ نے فرمایا محمد اللہ ثلاثا وَكَبَّرَ ثلاثا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سبحانکا انی ظلمت نفسی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ قُنُوبَ إِلَّا اَنتَ اے اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کی ہے اور تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے فَزَحِقَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی مسکرا پڑے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد مسکرا دیئے شاگرد نے پوچھا لِمَا ذَحِقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امیر المومنین آپ ہن سے کیوں ہیں یہ نہیں کہا کہ مشکل تو شاہ آپ ہن سے کیوں ہیں کہا ہے امیر المومنین آپ ہن سے کیوں ہیں ہاں ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ماری لائی گئی تھی آپ نے یہی دعایں پڑھی وظائے پڑھے اور بعد میں نبی علیہ السلام بھی مسکرا دی اور میں نے یہ سوال کیا لِمَا ذَحِقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ 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 کے نبی آپ کیوں مسکرائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حیلی جب انسان یہ کہتا ہے نا سبحانکا انی غلمت نفسی اللہ تو پاک ہے میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کی ہیں مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے تو بندے کے اس اقرار پر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے تو حضرت علی یہ اتباع سنت کا نام ہے مسنون وظائف کا نام ہے مسنون اذکار کا نام ہے میں رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو بھی انسان کلمہ گو ہے جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقاعد کے مطابق اپنی اقاعد بنائیں ان جیسا سبر بنائیں ان جیسی برداش بنائیں ان کی طرح لوگوں کو مسنون وظائف اور اذکار کی طرف لے کی آئیں وہاں چلتے چلتے میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے وہ وظیفہ بیان کیا ہے جس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے سیدنا علی بھی مسکرائے نبی بھی مسکرائے اور جیس وظیفہ پہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے اور مسکرائے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسنون طریقے کے ساتھ اور آپ کو مسنون وظائف کے ساتھ اپنی سواریوں پہ سوار ہونے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیل اطاف فرمائے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوں پھر الحمدللہ پڑھیں پھر سبحان اللہ سخرنا ہذا وما کننا لہو مقرنین وینہ الہ ربینا لمنقالبون پڑھیں پھر اس کے بعد الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانکہ انی غلمت نفسی فاغفر لی فا انہو لا اغفر الظنوب الا انتا یہ بڑے اور آپ بھی مسکرائے دیا کریں کیونکہ آپ کے رب بھی مسکرائے دیتے ہیں نبی بھی مسکرائے دیئے تھے اہلی بھی مسکرائے دیئے تھے اللہ کے ولی کو بھی مسکرانا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا آخرت کی سب کشیئے نصیح فرمائے آمین تمہیں